اسلام علیکم جیسے آپ سب لوگ امید یا سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج آپ کو اس ویڈیو میں فینسی امبریکٹری سوٹ کی کٹنگ اور اس کے اندر لائنن لگانے کا طریقہ کاربتہ جائے گا جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کی مت کی جگہ تو یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے آٹھ لیئر لگا لی ہوئی ہیں چار لیئر فرنڈ اور بیک پینل کی ہیں اور چار لیئر اس میں جو میں لیئر لگانی ہیں ان کی ہیں یہ ایک میں ہیلتی بومن کی کٹنگ کر رہا ہوں میں تو جو آپ کا ناب ہو آپ نے اس کے اکارڈنگ کسی کٹنگ کرنی ہے تو جو میں آپ کو یہ ناب بتا رہا ہوں میں ضروری ہے کہ آپ سیم یہی ناب لیں تو آپ نے اپنا ناب اپنے حساب سے لینا ہے تو یہاں جو میں آرمو لے رہا ہوں وہ لے رہا ہوں میں نو اچ تو جو تیار آرمو لے ہوا ہے ساڑھے دس تو یہ ہمیں نو پہ یہ میں نے نشان لگا دیا ہوئے میں نے اب یہ میں نشان لگا رہا ہوں جو کہ تیرہ انچ ہے پہلا نشان میں چھ انچ پہ لگا رہا ہوں دوسرا نشان میں سات انچ پہ اسے پہلا نشان چھ انچ پہ لگا رہا ہوں یہاں پہ جو میں نے پمیش منسن کی ہوئی ہیں چیز فیڈنگ اور ہپ کے یہ تیار لیندھیں ہیں تو یہاں پہ جو میں نے سائز پہ مارک لگا رہا ہوں تو وہ میں ہاف پہ لگا رہا ہوں اب یہ چھ بیس ہی پہ ہے تو اس کا ہاف تیرہ انچ ہوگا ایسے ہی اس کا جو دامن ہے گھیرہ وہ ہے ساڑھے چھ بیس تو اس کا جو ہاف ہوگا وہ ہوگا سوہ تیرہ انچ سائز چاہ پہ کیونکہ میں نے پائی بھی کرنی ہے اس لیے میں یہاں پہ ہاف اچ ایکسٹرا سلائی کا مارجن لے رہا ہوں اب جو انشان لگائے ہیں انشانوں کے مطابق کٹے کر لینی ہے وہ سلائی کا ایک انچ مارجن رکھ لینا ہے اب جو فرنٹ پینل ہے وہ گہرہ کی کٹائی ڈالنی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرنٹ پینل ہے وہ آپ نے لے لینا ہے نیچے سے جو بیک وہ اور ایک پیس جو لائنک ہے وہ آپ نے رموو کر لینا ہے تو فرنٹ پینل اور ایک پیس آپ نے لائنک کا لے لینا ہے اور دونوں کو آپس میں بلکل ایک ور رکھ کر اس طریقہ سے کٹائی کر دینی ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ فرنٹ اور بیک پینل کی لائنک کے ساتھ کٹائی مکمل ہو چکی ہے تو اب بازو کٹائی کرنی ہے اگر بازو اندر جو میں نے لائنک کا لیا اس کی ٹوٹل جو ملنک کا لے رہا ہوں وہ لے رہا ہوں میں آٹھ ہنچ جو تیار ہو کر ساڑھے چھنچ آئے گی تو یہاں پر جب بازوں کی جو میں تیار لینا ہے وہ ہے سترہ ایچ تو جو آرمول ہے وہ ہے ساڑھے دس تو یہاں پر ساڑھے دس پر ہنچان لگا رہا ہوں یہاں پہ ڈون میں ساڑھے تین ہیچ لے رہا ہوں تو جو تیار اپننگ ہے وہ ہے ساڑھے ساتھ ہیچ تو یہاں پہ میں آٹھ ہیچ میں نشان لگا رہا ہوں پھر اس طریقے سے ان نشانوں کو آپس میں ملا دینا ہے تو اب بازو کے گھرائی کٹائی ڈالنی ہے یہ میں نے رائٹ اور لیفٹ کے جو بازو لی ہیں ان کی سیڈی سیڈ اندر ہے اور ان کی اُلٹی سیڈ اوپر ہے اور نیچے ہے پھر اس طریقے سے جو لائننگ ہے ان کو بھی آپ نے اس طرح اوپر رکھ لینا ہے اور اس طریقے سے ان کی گھرائی کٹائی ڈال دینی ہے تو یہ فینسی بیٹری ویسور کی کٹائی میں کمہ لوگ ہو چکی ہے تو اب اس میں لائننگ لگانی ہے کس طرح لگانی ہے چلا یہ واقع بتاتے ہیں تو آپ نے فرنٹ اور بیک آپ نے اس طرح لے رہی ہے اب یہ جو فرنٹ پینل ہے اس کی سیڈی سیڈ اوپر طرف ہے اور جو اُلٹی سیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہے تو آپ نے اس طرح ان کی فولڈنگ لگا لینی ہے اب جو سیڈی سیڈ وہ اندر چلے گئی ہے جو اُلٹی سیڈ ہے وہ اب اوپر کی طرف ہے یہاں پر جو میں نے نیک ڈون لی ہے وہ لی ہے میں نے چینج تو آپ نے اپنے سائز کے ساتھ سے ڈون کا نشان لگا لینے ہیں اور پھر اس طرح آپ نے گلائی کے نشان لگا لینے ہیں اب یہ جو گلائی کا نشان نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر گلائی پر سلائی لگا لینے ہیں تو یہ میں نے سلائی لگا لی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کو اب یہ ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا تو اب یہ کٹائی کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ کم سے کم ہاف انچ کا یہ مارجن لڈ رکھنا ہے کٹ کے نشان لگانے کے بعد آپ نے جو لائن ہے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اندر کی طرف فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح پرس کر لینا ہے اور پھر جو نیک کا کنارہ ہے اس پر آپ نے سلائی لگا دینی ہے تو اس کے بعد آپ میں نے لائننگ فرنٹ پینک سا اٹیش کرنی ہے تو اس کا لیے میں یہ کناروں پر گلو لگا رہا ہوں جیسے کہ آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایک ساڑی کناروں پر گلو لگانے کے بعد آپ نے سینٹر میں سے اس کی جھولنی بدنی دینی وہ آپ نے ہاتھوں کی مزے سے جو اس کے اندر سلوٹے پیدا ہو رہی ہوں ان کو ایک طرف سے نکال دینا ہے تو دوسرے کنارے پر گلو لگانے کے بعد اب سینٹر پر جو امرائیٹری ہے اس کے نیچے یہ میں گلو لگا رہا ہوں تاکہ سینٹر میں کسی قسم کی کوئی جھول وغیرہ پیدا نہ ہو گلو لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح پریس کر لینا ہے تاکہ جو گلو کہہ رہا ہے وہ کشک ہو جائے جیسے یہ فرنٹ پینل کی نیکی کٹنگ اور لیننگ ساتھ پیچ کی ہے سیم اسی طرح آپ نے بیک پینل کی نیک کی کٹنگ اور لیننگ اسی طرح اٹیچ کر لینی ہے تو یہ میں نے سیم فرنٹ پینل کی طرح بیک پینل کی نیکی کٹنگ اور لیننگ ڈیچ کر لی ہوئی ہے جو سریف ہیں ان کے ساتھ لیننگ رہا نہیں ہے تو آپ نے ایک سریف لے لینی ہے تو جس کی الٹی سیر جو ہے وہ آپ کی طرف ہو اس طریقے سے جو لیننگ ہے وہ سریف کے اوپر رکھ لینی ہے اور جو یہ کنارے ہیں ان کے اوپر گلو لگا دینا ہے گلو لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح پرس کر لینا ہے تو دونر سریف اسی طریقے کے مطابق آپ نے تیار کر لینے ہیں تو مجھے امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے گا چینل پہنو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ تعالیٰ حافظ حامین حاصل شکریہ شکریہ